اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دوسرا کھوانے کا کتا ہے انہوں روٹی کی تو کھوانی ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بس انہوں نے کیا کرنا کنٹری دوسرے کنٹری کو ٹریٹ کر رہا ہے ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں مانگ رہے ہیں تانگ رہے ہیں او آئی سی میں بھی میرا خیال ہے وہ جو سعودی ایک بلین ریال کے علاوہ تو کوئی پیسہ نہیں آیا وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے لہٰذا ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا تو اتنا ویڈیو اسکپ کرو سیدھے ویڈیو کی مین بھاک پر موجود آفگان تالیوان فائنلی پاکستان کو دے رہا ہے وہی مجہدار جھٹکے جو اشرب گنی کی گورنمنٹ دیتی تھی ایک تو یہ بیسیکلی دورین لائن کو لے کر ان کا پرانا سٹینڈ ہے جو پہلے بھی تالیوان کا تھا کہ یہ دورین لائن کو نہیں مانتے دورین لائن بنائی گئی تھی انگریجوں کے دور انگریجوں نے افغانستان اور بریٹس انڈیا کے پیچھ بنائی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھئی اٹک سے سٹارٹ کرو اپنا حصہ اور یہ جو کپک کا ہے یہ پیشہ بار ہے یہ افغانستان کو باپس دو دوسری بات یہ جو افغان تالیوان ہے یہ اب ان کے لئے پاکستان پیسے کلیک کر رہا ہے اور ان کے دیفنس مینسٹر ہیں جو بھی وہ مینسٹر انہوں نے اوفیشیل دار پر ایک نیوز چینل کا ویڈیو جو اٹھا ہے وائرل ہو رہا ہے پیٹر پر اس پر یہ سیدھا سیدھا پاکستان کو ہی دھمکی دے رہا ہے تو پاکستان کی کنڈیشن اب بلکل سینڈوچ کی طرح ہو چکے دونوں طرف سے پریس ہو رہا ہے انڈیا طرف سے تو ویسے بھی ان پر ہمیشہ سے فوج رہتی ہے وہاں سے بھی اگر ہو گیا تو ان کی فوج دو جگہیں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور ان کا ڈیفنس بجٹ بڑھے گا ایک نومی ان کی ویسے ہی نیچے تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنی جیادہ پرابلم آئیں گی ان فیوچر ان کو اس طریقے کی اگر ان کی حرکت ہے رہی تو اور گائیز یہ ڈیزر بھی بھی کر دیں کیوں کر دیں ڈیزر بھی کیونکہ اگر ان کا ہی ایک سپنا تھا یہاں کے لوگوں نے فٹا کے فوڑے تھے سیلیبریٹ کیا تھا فائرورک کیا تھا کہ بھائی افغانستان میں تالیمان آ گیا ایبن ان ہندوستان کے مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا تھا ایسے کئی کومنٹ ویڈیوز اور بہت سارے آڈیوز وائرل ہوئے جس میں ہندوستان کے مسلمان تالیمان کو لے کر سیلیبریٹ کر رہے تھے اب ہندوستان میں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن پاکستانیوں کی بینڈ بجے تو یہ لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب جو تالیمان ہے اگر ان کا ایسا ہی رہا وہ تو ویسے بھی بھوکے مر رہے ہیں تو وہ ایسی حرکت ہے کریں گے وہاں پہ اچھا خاصا افیم ہوتا ہے وہ پورا اس منگلنگ اس منگلنگ اس کی ہوگی پاکستان میں ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی آئے پاکستان کے راستے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ آتی رہی ہے پہلے ایسا نیوز میں دکھائے جاتا ہے تو ان فیوچر اب پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک پر کمر چھیما تو پوری طرح سے فرسٹریڈ دکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے چندہ مانگتے ہیں اور یہ ہمارے آئے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پریش شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ ٹیکشن میں اپنے سجھاؤ جنور دیجئے گا جہرے افغانستان کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے ہمیں کوئی اس طرح خوشی نہیں ہوئی ہمیں اس چیز کی خوشی تھی کہ آدھے پاکستانیوں کو شاید یہ خوشی تھی امریکہ چلا گیا کیونکہ بہت سارا پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو بڑا انٹی امریکنزم اور ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے اور کہ امریکہ جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے اوپر اور ایک تسلط تھا تو آدھے پاکستان تو اس خوشی میں تھا اور آدھے پاکستان اس خوشی میں تھا اللہ جی انڈیا نکل گیا وہاں سے لیکن ہمیں اس چیز کا یہ نہیں تھا پتا کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں ہوں گی وہ کتنی خطرناک ہوں گی ابھی تھوڑے دن پہلے جب ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح جو باک افغانستان بورڈر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے طالبان نے ہمیں روک دیا کہ وہ نہیں لگا سکتے بارڈ نہیں لگا سکتے اور اب وہ زاری بات ہے یہ بارڈ ہمارے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے 2611 کلومیٹر کا بورڈر ہے اور زاری بات ہے کہ اس کی بڑا لمبا بورڈر ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک بڑا سرمایہ بھی چاہیے اس پر وائر لگانے کے لئے اور دوسرا آپ کو یہ بات یاد ہونی شاہیے کہ دوزار سولہ میں بہت زیادہ فائرنگ بڑی ہوتی تھی وہاں سے اور وہ فائرنگ کر کے چلے جاتے تھے نقصان ہوتا تھا ہمارے فوجی شہید ہوتے تھے تو تقریباً میرا حالہ انیشلی فائیو ہنڈرڈ ملین ڈالر پاکستان ہے پانسو ملین ڈالر اس کے لئے رقم رکھی تھی کہ یہ بارڈ سیکیورٹی کے لئے لگانی اور پاکستان کو پتا تھا یہ ہونا ہے لیکن آج دیکھیں کہ یہ وہ طالبان ہیں کہ جن کے لئے ہم دنیا میں باغ باغ کے جاتے ہیں ان کی ہم جا کے وقالتے کر رہے ہیں ان کے قصیتے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں یہ بدل گئے ہیں ان کے کلچر کو سمجھیں یہ بڑے اچھے لوگ اور ہم ہمیں یہ روکتے ہیں بارڈ لگانے پہ اور ابھی شاہ ومود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ جناب ہمارے ان کے ساتھ مسائل ہیں لیکن ہم وہ پاکستان افغانستان بورڈر کے حوالے سے اچھے یہ کمپلیکیشن کچھنی کورمنٹ تو شرف گری کی تھی وہ تو نہیں کر رہی تھی ان کا دماغ خراب ہے طالبان کا زیادہ اور میں تو شرے سے اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک چیز ہے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری مرضی کی چیزیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جتنی lawlessness ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ آپ کا جو ڈیفرنٹ پاور پلیئرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک کنٹرول اور انفلنس ہونا چاہیے یہ بات میں وزن ہے پاکستان کی کہ ایک آپ کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ نہ تو ڈیلیور کر پاتی ہے اگر اس کو ہم نے سٹیبلیٹی نہ دی تو وہ ہمیں پروپلی ہانٹ کرے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں طالبان کیا گارنٹی دیں گے کہ وہ بندے بنیں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے یہ ایک سوال ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اوائیسی کی کانفرنس ہم نے ان کے لیے کرائی کروڑا رویہ پاکستان کے لگے اوائیسی کی کانفرنس کراتے ہوئے ایک غریب ملک ہے ہمارا پاکستان ہم امیر ملک تو نہیں ہیں ہماری حکومت غریب ملک ہے دیکھیں جو حکومت مانگنے مانگتا ان کے گزارہ کر رہی ہو جو حکومت کرزے لے کے گزارہ کر رہی ہو گرانٹس پہ ایڈس پہ ان چیزوں پہ چل رہی ہو تو وہ کوئی امیر ملک تو نہیں ہم کوئی امیر ملک تو نہیں ہیں ہاں عوام امیر ہے حکومت تو بڑی غریب ہے نا یہاں بھی عوام امیر ہے عوام کے پاس پیسہ ہے میں اس تھیری کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے عوام اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ جو question ہے کہ اب انہوں نے ہمیں اسی طرح تنگ کرنے کیا اب جنہوں پجابی کہیں دیں شاہ مود قلیشی صاحب لے پا پوچھی کر لے لے پا پوچھی ہوتی ہے جناب کہ آپ نے قلیش علی کر لی اوپر جناب پینٹ شینڈ کر لیا اور کہا نہیں نہیں آپ کو پتا ہے پھر شاہ مود قلیشی صاحب بڑے ڈیپلومیٹک اور وہ اس چیز میں بات کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا سم کمپلیکیشنز کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو کس زیادہ نہیں ہیں اور بارڈر کے اوپر ہم اس کو مینج کر لیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں اور مزید کی بات ہے کہ جو افغانستان کی ڈیفنس منسٹری ہے اور ان کے سپوکس پرسن ہے جو نایت اللہ خارزمی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بارڈر کرے اور تقسیم پیدا کرے اور یہ اگنس دا لاؤ ہے یہ ان کا ٹویٹر پہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یہ ڈیفنس ہو جی جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں جو ہم سے پیسے دیو مار جنگے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تسیم تی کیوں لانڈے و بارڈ نکلو یہ تو پجھو وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ کیا مطلب کیا بیہیویر کیا ہے ہمارا ہم کیا اس طرح چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی تھوڑی سی عوام کو بھی بندے سمجھا کریں عوام کو بھی انسان سمجھیں ان کو بھی کچھ سمجھیں یار ان کو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن سیریس نہیں ہے فورن پولیسی اور نیشن سیکیورٹی اسیشوز پہ میڈیا ڈرتا ہے بولتا نہیں ہے اور سوال نہیں کرتا بڑا کم میڈیا جو اس طرح کے چیزیں پوچھے گا جو ان سے کہے گا کہ پائنڈ دسو رولہ کی یار وائی آر طالبان ان سچ ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دوسرہ کھوانے کتا ہوں روٹی کی تو کھوانی ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ کہتے ہیں ان کو انہوں نے کیا کرنا ہوتا انہوں نے کون سب مرگ مسلم کھانے ہوتا یا کس طرح کرنے ہوتا انہوں نے جس سدہ سے گزارہ کر لی نہ ہوتا اچھا اب پاکستان کے فورن آفیس نے اس پر کوئی بیانجاری ہم ان کو اور جو ہمارا فورن آفیس وہ دیکھ نہیں رہا تھا ان کو تھا کہ یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ ان چیزوں کے جواب دیں گے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی لیکن فورن منسٹر کو بولنا پڑا اور اس کو سلائیٹ لی سا وہ لینا پڑا زاری بات ہے ہمارے سیکیورٹی کے لوگ لیکن آپ ان کو کونفیڈنس چیک کریں انہوں نے آپ کے اوپر ایک ویسٹن مارک لگا دیا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پائیں اے کام نہ کرنا اب ایک جو مسٹرس کریئٹ ہوگا دیکھیں ایک مسٹرس کریئٹ ہوگا بورڈر کے اوپر ایک مسٹرس کریئٹ ہوگا جو ہماری ان سے جب ہمارے لوگ وہاں پہ بورڈر پہ ہوں گے تو وہ ذہری باتہ پریشان تو ہوں گے کہ بھائی یار یہ آج ہی اس طرح ہے کل کس طرح میں ایک بات بتا دوں آپ کو طالبان will exactly behave like a countryman like وہ جو افغانیوں کی طرح behave کریں گے جس طرح افغانی ہے نا ہم ہماری اوپوزیشن تو پوچھتی ہے کہ دسو ٹھیک ہے جی سو بتاؤ ہمیں کہ آپ طالبان کی کیوں اتنی ایڈوکیسی کر رہے ہو جب یہ ایڈوکیسی کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان لوگوں پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں میں تو کوئی سمجھتا نہیں ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ایک country دوسرے country کو ٹریٹ کر رہا ہے ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں مانگ رہے ہیں تانگ رہے ہیں OIC میں بھی میرا خیال ہے وہ جو سعودی ایک بلین ریال کے علاوہ تو کوئی پیسہ نہیں آیا مجھے نہیں پتا کیونکہ جو 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 جوئنٹ کی بھی نہیں کیا آیا تھا آیا تو ہم نے OICین کے لیے کی تھی تاکہ یہ ہمیں وہ ہم دنیا کو humanitarian problem highlight کر سکیں چلو highlight دوسرے کر لیا اوکے done اگے آؤ اب then وہاں پہ دکھانا یہ تھا کہ کتنا پیسہ کٹھا ہوا وہ تو ہم نہیں دکھا سکے ٹھیک ہے جی اب وہ جو ہم نہیں پیسہ دکھا سکے وہ کدھر ہے پیسہ کتنا پیسہ کٹھا ہوا ہے یا پیسہ اتنا تھا کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا لیکن اگر کچھ ہوا تھا اب بیسیکلی سعودیز نے یہ ساری پلان کی OIC انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ پائن ساڑھا تے افغان